بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کے مہینے میں جو بندہ کہا ہے کہ میں روانی مریض ہوں اور مجھے شفاہ نہیں ملتی میرے پہ جنات ہیں اور مجھے شفاہ نہیں ملتی اسے اپنی نماز پہ اور اپنی کردار پہ جو ہے نظر سانی کرنی چاہیے جب اللہ تعالی نے قرآن کو شفاہ کہا ہے امام المل قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلکہ ایک ضعیف حدیث ہے سنت کے ادبار سے جس کو قرآن سے شفاہ نہیں ملتی اس کو اللہ تعالی شفاہ نہیں دیتا ٹھیک ہے اب یہ بات جو ہے کہ اب ایک انسان کہے کہ میں نے قرآن بھی پڑھ رہا ہوں نماز بھی پڑھ رہا ہوں میری روانی بیماری ختم نہیں ہو رہی تو اس کو اپنے کردار پہ نظر ساری کرنی چاہیے کہ آپ سے کوئی ایسا کام سرد ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے آپ کا ایمانی نہیں بڑھ رہا آپ سے شیطانی نہیں چھوٹ رہا ٹھیک ہے اور اس کی میں نے آپ کو بتا دی ہے وہ ہم میں کیا چیزوں کا فقدار نمازوں میں خشو نہیں ہے قرآن پڑھتے ہیں تو تدبر نہیں ہے یہ دو چیزیں ہمارے میں موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں شفاہ نہیں ملتی ٹھیک ہے یہ دو چیزیں اگر ہم لازم پکڑیں تو ہنڈرڈ پرسن شفاہ ملے گی آپ دیکھیں اس کی زندہ مثال دیکھیں امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ جس راستے سے جاتے تھے اس راستے سے شیطان رستہ تبدیل کر لیتا تھا اس کی کیا وجہ تھی وہ تدبر کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے جنم سورہ بقرہ انہوں نے بارہ سال میں پڑھی تھی جنم ٹھیک ہے اور عربی بھی جانتے تھے یعنی کہ ان کا حافظہ کمزور تھا سارا کچھ تھا لیکن وہ اس کے اوپر تدبر کرتے تھے دل کی گہرائیوں سے پڑھتے تھے ایک ایک لفظ جو ہے ایسے پڑھتے تھے پورا جسم کام پڑھتا تھا جنم اس کا سر اتارتے تھے اپنے جسم پہ قرآن کی تاثیر اتار نہیں ہم نے اپنے جسم کے اندر جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمیں شفاہ نہیں ملے گی جنم تو میرے پاس ایسے بہت سے مریض آتے ہیں غریب ہیں بچارے پیسے نہیں دے سکتے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہم رگوں کو علاج کروانے دیکھیں یہ رگوں کو علاج سب سے مہنگا علاج ہیں دنیا کے اندر جو ہے کیونکہ ایک تو اس میں ٹیم زیادہ لگتا ہے دوسرا اس میں آپ کے اپنی ہیلتھ لگتی ہے جو آپ کا علاج کر رہا ہے اس کے جسم سے علاج ہوتا ہے اس کی طاقت بھی ساتھ میں صرف ہو رہی ہوتی ہے تیسرا یہ نیچرل ہے اور نیچرل کے ساتھ اس میں سپلیمنٹ وغیرہ یوز ہوتے ہیں اور دوسری چیزیں یوز ہوتی ہیں تو یہ کوسلی مہنگا پڑ جاتا ہے عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے تو ہم روحانی مریضوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کو دین کی طرف لے کے آتے ہیں لیکن کئی مریضیں ان کو عادت ہوتی ہے کہ جس طرح ہمیں کوئی پھوک مار دے ہم صحیح ہو جائیں اور بھائی پھوک میں تو شفائی نہیں ہے شفا تو اللہ تعالی نے اپنے قرآن میں رکھی ہے کسی کے پھوک میں رکھی نہیں ہے اللہ تعالی نے شفا اور اگر کوئی پھوک مارتا ہے اس قرآن اس ساتھ میں موجود ہے تو اس میں شفا ہے اور قرآن نہیں ہے تو اس کی شفا ہے ہی نہیں اس کی پھوک کے اندر اور آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ شفا دو طرح ہوتی ہے ایک شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ایک شفا نہیں ہے بلکہ مصنوعی طور پر بیماری کنٹرول کرنا ہے وہ شیطان کی طرف سے حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ کئی دم کرنے والے شیطان سے کرواتے ہیں کئی دم کرنے والے اللہ سے کرواتے ہیں تو ہر دم کرنے والا وہ ولی نہیں ہوتا اور ولی کون ہوتا ہے ولی اس کی بھی قرآن میں صفات موجود ہیں اب یہ کہیں کہ قرآن کی بات ہم مانتے نہیں ہیں کہ ہم شفا کو بھی اپنی طرف سے بنا لیں کہ نہیں فلان کو کوئی کرامت کہاں سے ملے گی جب تک اس کے اندر وہ اصاف ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں انما یتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ تعالیٰ سری متقین سے قبول کرتا ہے تقویٰ والے لوگوں سے قبول کرتا ہے اب تقویٰ کیا ہے تقویٰ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم نہ دیکھتے ہیں کہ جس سے ہم دم کروار نہیں جارے ہیں اس میں تقویٰ ہے کہ نہیں ہے اس پر مستداد اس کو دم کرنے کے علاوہ وہ بے شک قرآن اچھا پڑتا ہے تلاوت اچھی ہے کیا وہ راقی ہے دم کرنے والا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کئی صحابہ کو کہا ایک بچوں کو دیکھا بیمار ہے تو ان کو کہا کہ اس کو دم کرنے والا بلاؤ ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ در بیٹے خود ہی اپنے آپ کو دم کرتے ہیں یہ آپ اسکار کریں گے ٹھیک ہے لیکن یہ دم جو ہے پورا علم ہے ٹھیک ہے یہ ایک میڈیکل تیب ہے جو ہے نا میں دیکھیں ہمارا رگوں کا علاج کا اس سے دم سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے وہ جسمانی نفسیاتی بیماریوں کا نیچرل طریقے سے علاج ہے میں رگوں کے علاج کی بات نہیں کر رہا اور جو ہماری قوم میڈیس ہیں وہ بھی روحانی بیماریوں کو نہیں مانتی جس طرح ہیلیوپیتک والے ڈاکٹر نہیں مانتے نا اسی طرح ہماری بھی نہیں مانتی لیکن یہ جو روحانی بیماریاں ہیں قرآن اگر ہم پڑھتے ہیں اس کو اور اس کا جو علاج ہے قرآن کے اندر اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو کہا ہے کہ قرآن شفا ہے وہ واقعی شفا ہے لیکن اس کو اگر ہم اس کے طریقے کے مطابق چلیں گے تو تب شفا بنے گی اگر ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو کس طرح ہمیں شفا ملے گی اس لیے قرآن کو لازم تھامیں میرے پاس مرانی مریض آتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ تعاون رکھا ہوئے ہم صرف ان سے جس ایک دفعہ فیس لیتے ہیں اور فیس لے کے بس ان کی آن لائن کانسلنگ کرتے ہیں ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ اس طرح اس طرح کرے اللہ تعالی آپ کو شفا دے دے گا کیونکہ آج کل دھوکہ بہت ہے اور بہت سے لوگ دھوکہ کرتے ہیں اور جو ہے نا جو ہے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور غلط لوگوں کے پاس جا کے فائدہ کیا نقصان ہوتا ہے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے حوالے اپنی بیٹیاں کر رہے ہوتے ہیں اپنے جسم کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو وہ بیماریاں لگ رہی ہوتی ہیں جنسی طور پہ جو ہے نا ٹھیک ہے صحت پہ جنسی طور پہ کہ ان کو سمجھی نہیں آتا اور ڈاکٹر کے باہ بھی جاتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں علاج بھی صحیح نہیں ہے اس پر مستداد جو ہے ہمیارا اللہ کے ساتھ تعلق بھی صحیح نہیں ہے تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے آپ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں اور قرآن کو یقین کے ساتھ پڑھیں شیطان تو قید کیا اور اللہ تعالی نے یعنی شیطان جو ہے رمضان میں اس طرح قید ہے آپ نے صرف مارنا ہے اس کو اب رمضان میں بھی اس کو نہیں ماریں گے تو کب ماریں گے اس کو جنا اور جب آپ اس کو ماریں گے نہیں اپنا جسم ازاد نہیں کریں گے تو کیسے آپ کو شفاہ ملے گی تو یہ جو بات ہے کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اور نمازی پڑھتے ہیں میں شفاہ نہیں ملتی یہ بات انتہائی غلط ہے ہمارے میں کوئی کمی ہے اس کو ہم صحیح کریں اور تو انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور بی ضرور شفاہ دیتا ہے ٹھیک ہے تو نیچرل کو اختیار کریں نیچرل کے ساتھ جو ہے قرآن کو اختیار کریں رمضان کے مہینے میں شفاہی شفاہ ہے کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو نہیں ٹکتی جو ہے بلکہ وہ بیماریاں جسمانی اور نفسیاتی جن کا ہم سالہ سال علاج نہیں کر سکتے رمضان میں ہم نے روزے رکھے ہوتے ہیں اور نفسیاتی طور پہ ہم ہمارا ایمان اروج پر ہوتا ہے سکون ہوتا ہے نفسیاتی طور پہ ہم پر سکون ہوتے ہیں اور جسمانی طور پہ ہم خالی پیٹ ہوتے ہیں جرسی مر رہے ہوتے ہیں جو گندی خوراکیں ہمارے جسم میں بس گئی ہوتی ہیں میدے میں آنتوں میں ٹک ہے وہ سب ختم ہو رہی ہوتی ہیں خالی پیٹ رہنے سے جو ہے نا اور جتنی فریز کی ہوئی ہم نے جو چیزیں ہوتی ہیں آئی فیٹ وغیرہ جتنا ہمارے جسم میں جمع ہوا ہوتا ہے وہ سب ختم ہو رہا ہوتا ہے اور وہ جب ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالی خود بخود صحیح بنا رہا ہوتا ہے یعنی سارے چانسز موجود ہیں رمضان میں کوئی کے ہماری شفاہ کے لئے لیکن ہم جو ہے محنت نہ کریں اور پھر ہم جو ہے کہیں کہ نہیں ہمیں آب والا علاج کر دیں تو فری میں رگوں والا علاج نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس میں محنت لگتی ہے سارا کچھ ہے اور ہم جتنا تعاون کر سکتے الحمدللہ ہم کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اپنی ساتھ ہم کوئی چندہ نہیں لیتے کسی سے کوئی وہ لیتے فنڈ لیتے اپنے طور پہ ہم نے یہ سارا علاج جو ہے اپنے طور پہ جتنا بھی ہوتا ہے ہم کرتے ہیں اور اپنے طور پہ جتنا لوگوں کے ساتھ تعاون ہوتا ہے کرتے ہیں اور رہانی مریضوں کے ساتھ جتنا ہم تعاون کر رہے ہیں پوری دنیا میں کوئی بھی تعاون نہیں کر رہا ٹھیک ہے کہ ایک ہی دفعہ جسٹ جو ہے نا چار سے پانچ ہزار روپے میں ایک دفعہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی فری کاؤنسلنگ چلتی ہے اور فری علاج چلتا ہے کہ ان کی جو بھی ان کو مسئلہ ہے کیوں ہم نے قرآن سے علاج کروانے لوگ دیا ہے نا نیچرل کی طرف آیا اور قرآن سے اپنا علاج کریں تو آپ خود آپ نے قرآن سے اپنا علاج کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ جب تک ان چیزوں پر محنت نہیں کریں گے تو آپ کو شفا نہیں ملے گی تو اس لیے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں جب آپ کے ساتھ اللہ تعالی ہوگا تو اللہ تعالی آپ کو شیطانوں سے بھی ازاد کرے گا جنات سے بھی ازاد کرے گا جب آپ کے ساتھ اللہ تعالی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالی خود کہہ رہا ہے قرآن میں سورہ زخروف میں کہ ہم خود تم پر جنات مسلط کریں گے شیطان مسلط کریں گے ٹھیک ہے اور پھر وہ تمہارے ساتھی بن کے رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے رمضان میں محنت کریں اپنی بیماری کو سمجھیں اور ڈڑ جائیں ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ قرآن اور نماز کو جو ہے اس میں جتنا آگے نکل سکتے ہیں اتنا آگے نکلیں اللہ تعالی جتنی آپ کو توفیق دے گا اسی سے انشاءاللہ آپ کو شفاہ ملے گی جنب ٹھیک ہے اور اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے کچھ رہ جاتی ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ نے رمضان میں کوشش کی ہے تو انشاءاللہ اگر ہمیں ضرورت ہوئی تو ہم تعاون کریں گے ان کے ساتھ رمضان کے بعد بھی جو ہے نا اور نہیں تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالی آسانی کرے گا اسی ترتیب کو آگے جاری رکھیں اور اگر کسی قسم کی مدد چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں اس کے لیے جنب تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ